حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مرد کی سب سے بری عادت عورت کی سب سے اچھی عادت ہے یعنی بخل غرور اور بزدلی کیونکہ اگر عورت مغرور ہو تو وہ مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی اور اگر بزدل ہو تو وہ ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہیں نکلے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سب سے برا گھر وہ ہمام ہے جس میں ستر ظاہر ہو اور حیاء رخصت ہو جائے ایک کریم آدمی کبھی بھی انتہا کو نہیں پہنچتا ہم حرام کے ایک دروازہ کے ڈر سے حلال کے ستر دروازے چھوڑ دیتے ہیں جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا دوسرے قول کے مطابق گویا اس نے ایک غلام حسات کر دیا آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدتر دشمن ہے آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شدابی و منزل ہے باطن محفوظ ہو گیا تو زہر بھی محفوظ ہوگا ایمان ہمارے خیال کی اصلا کرتا ہے شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا ندامت چار قسم کی ہوتی ہے نمبر ایک ندامت ایک دن کی جب کوئی شخص گھر سے بلا کھانا کھائی چلا جائے نمبر دو ندامت سال بھر کی کہ زراد کا وقت غفلت میں گزر جائے نمبر دین ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو نمبر چار ندامت عبدی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ناخش ہو موسیقی موسیقی